ہنو جہاں آج دیل ایف نے واقعی کمال کیا دیل ایف میں ڈیکٹ ہائی آل موس ڈیکٹ کیا میرے خیال سے یہ پندرہ باشوں کا ہائی ہو گیا نو ڈیر دشک اور آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ ڈیل ایف کو دیکھئے آپ اوبرا ریالٹی کو دیکھئے گودر پاپورٹیز کو دیکھئے ساؤت بیس ریال سٹیٹ کپنی کو دیکھئے سنٹیک کو دیکھئے سب میں سٹرونگ موب ارنکس واکنگ سٹرونگ تھے میرے خیال سے اس انش کو لے کر بادار کے کوئی بھی بلکل دویدہ میں نہیں کنوشن نظر آ رہا ہے اس پر بلکل بیدو آ رہا ہے دیکھیں ایک چیز دیل ایف کل نہیں چلا نمبر اچھے آئے لیکن کل نہیں چلا ہو کل پورا دن تھکایا اس نے آج چلا سٹاک ٹھیک ہے نا اگر وہ پوزیشنگ کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ پوزیشنگ ایک طرف لیکن اس کے بعد اگر نمبر اچھے ہیں اور صرف نمبر اچھے نہیں ہونے چھے ہیں اس کے بعد آگے کا آؤٹلوک بھی اچھا ہونا چاہیے دونوں چیزیں ہونے چاہیے کہ نمبر اچھے ہو پلس آؤٹلوک اچھا ہو تو سٹاک ایک دو دن کی کنسولیڈیشن کے بعد چلے گا ہی چلے گا کیونکہ سب سے زیادہ سٹاکس کو ارننگ سے موب کرتے ہیں اور جیسے ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے رہے ہیں دیلیف کا اگر آپ ابھی بھی مارکٹ کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے فرانکلی جس لیول کی دیلیف کمپنی ہے اور یہ ریکمینڈیشن نہیں ہے لیکن دیلیف کا دو ہزار سات میں ہوا کرتا تھا بارہ سو تیرہ سو روپے ٹھیکنہ اس کے بیچ میں رہرا آ گیا اتنے سالوں کی ارننگز آ گئی اتنے ری ریٹنگ ہو گئی اور سٹاک ابھی بھی پانچ سو ساٹھ پانچ سو ستتر پر پڑا ہوا ہے تو یہ تو خیر بہت شاندار سپیس ہے اور یہ پوری کی پوری سپیس ایکچولی اس سپیس میں اگر آپ دیکھیں سٹاکس اتنے نہیں چلے ہیں جتنے آن گراؤنڈ ریل اسٹیٹ چلیے نورملی کہہ دے ہیں کہ ریل اسٹیٹ اگر آپ کو لینی ہے تو سٹاکس ہی کیوں نہ لے لو لیکن پچھلے دو سال میں لوگوں نے واقعی میں ریل اسٹیٹ میں فیزیکل ریل اسٹیٹ میں پیسہ ڈالا ہے اسٹیٹ آف سٹاکس اب آپ دیکھیں جیسے سٹاکس کے موو اتنے نہیں آپ آن گراؤنڈ جا کے پروپرٹی دیکھیں فور اگزامپل ڈالف جہاں پروپرٹی بیچتا ہے آپ ڈالف کی دو سال پہلے کے فلیٹس کے ریٹس اور آج کے ریٹس چیک کر لیجے اور اس کے بعد سٹاکس چیک کر لیجے کیا اتنے چلے ہیں نہیں چلے ہیں پروپرٹی بہت جیادہ بھاگی ہے گراؤنڈ پہ لیکن سٹاکس اتنے نہیں بھاگی ہیں پھر بھی میں یہ کہوں گا جی انفیکٹ انوچ کے یہ جو لاخری سٹیٹمنٹ ہے گورانگ اگر میں اسی کو ادھار بان کے چلوں کہ ریال سٹیٹ مطلب ایک فیزیکل اسٹ کے طور پر اس نے بہت پیسہ بنا کے دیا اور انفیکٹ نوڈا میں تو کھر پوچھے ہی مت انچیزیبل ہوگی یہ پروپرٹی اور ابھی وہ دیفرنشل کیا پلے کرنے کا وقت ہے دیل ایف ہوگی ریالٹی اور ممبئی بیس کمپنی جیسے فور انسٹن آپ کا کنویشن کس پر ہے گورانگ ابھی انوچ بھائی کی ایک بات سے میں سے بستہ ہوں کہ اب تک آپ نے کیا وہ ٹھیک اچھا تھا لیکن بھوشے میں کیا کر رہا اور میرے کھال سے بھوشے میں بہت سارے پروپرٹیز بنا کر کے بیشنے کی اوجنا ہے میں دیل ایف کی بات کر رہا ہوں برندر اور زائر ہے جس پرکار سے ساتھ ساتھ کروڑ کے فلائٹ بیچے تھے نوڈا انسی آر میں میرے کھال سے دیل اپنے وہ ایک اپنے آپ میں ہی اتیاز بن گیا تھا اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ممبائی میں بھی اگر آپ دیکھنے جائے برندر تو ریڈیویلپمنٹ کو لے کر کے کلسٹرڈ ریڈیویلپمنٹ کو لے کر کے اور جو پرانی سوسائیٹیز تھی اس کو ریڈیویلپمنٹ کو دیکھ کے ہوئے بہت سارے پروڈیکٹس شروع ہو چکے ہیں اور آنے والے سمیہ میں ہوں گے اب تکلوف کی بات بمبائی میں یہ ہے کہ آپ کے پاس لینڈ پارسل ہے نہیں کیونکہ آپ سمودر سے گرے ہوئے تو اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کو دونوں طرف دھیان رکھنا چاہیے گودریج پروپرٹیز ڈیل ایف ان دونوں پر ہماری کوریج ہے ڈیل ایف پر بنے رہنے کی رائے ہیں اور گودریج پروپرٹیز پر خریداری اور بنے رہنے کی رائے ہیں ویڈیلی وری